تو آج کی اس والی ویڈیو میں تم لوگ ایک ایسا ریم دیکھنے والے ہو جس کو بولتے ہیں ہائٹ ریم چیلنج جس کے اوپر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ گاڑیوں کو ٹیسٹ کرے گا فرینکلن اور دیکھتے ہیں کون سی گاڑی ایسی ہے جو اس ریم کو پورا کا پورا کلیر کر پائے گی اس ریم کے انڈ میں ہے ویننگ پرائز تو دیکھتے ہیں کون جیت پاتا اس ویننگ پرائز کو سبح سبح گئی شنچن اور پینچن اور ساتھی ساتھ چوب نے مجھے بلایا ہے آئی ڈانٹ نو کیوں بلایا ہے بھائی لاؤس سینٹوس کے ویلیڈ سائیڈ کی طرف اور ادھر کی سائیڈ بھائی کافی زیادہ خالی جگہ ہے مجھے کیا لگ رہا ہے وہاں پر کوئی نہ گئی ان لوگوں نے ریم چیلنج کیا ہے اور شاید سے اسی ریم چیلنج میں کمپیٹ کرنے کے لیے وہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں ایسا میرا اندازہ میرے کو ویسے ایکچولی میں سچ میں پتہ نہیں ہے بھائی کیوں بلایا ہے ان لوگوں نے چلتے ہیں باقی یہاں پر گاڑی لوٹنی پڑے گی کیونکہ میرے پاس ابھی فیلال کے لیے تو کوئی بھی گاڑی نہیں ہے چلو انڈی جی باہر نکلو ہیلو بھائی صاحب باہر نکلو اوکے تھینک یو چلو گائیز اس وقت گاڑی کو لے کر میں ابھی فٹ اپ سے نکلتا ہوں سیدھے یہاں سے لاؤس سینڈ آس کے ویلیج سائٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں ایکچولی میں ان لوگ نے بلایا ہے کہ میں لیٹس گو او بھائی صاحب یہ کیا ہے تو بہت زیادہ خطرناک چیز لگ رہی ہے بھائی تو تیری یہ تو لٹرلی میں بہت ہی اپک ہے یار میں کہا نہیں رہا تھا بھائی پکا ان لوگ نے مجھے کسی نے کسی ریم چیلنج کے لیے بلایا ہے باقی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہی ہوتا ہے باقی ہاں رہا ہے بہت زیادہ بڑا ہے دیکھنے بلکل ایسا لگ رہا ہے ہر ریم کے نیچے چھوٹا چھوٹا گیٹ ہے جو کہ ہمیں کہیں ٹیلیپورٹ کرے گا ایڈونڈو میں کہ ایسا کیوں کیل کر رہا ہوں بہت ہاں ایسا ہی لگ رہا دیکھ کر ویسے ویڈ یہ کیا ہے یہ کونسی جگہ ہے یار چھوڑو ابھی تو فیلال اس جگہ کو چلتے ہیں شنچن پینچن اور چوب کے پاس اور کیا ہوگے ان لوگ ہو ایلو بھائی کیا ہوگے تم لوگ کو کیسے چڑھائی بڑھائی ہو گئی کیا پنگے پنگے چل رہے ہیں اس لڑک پر مجھے لگ رہا ہے اب ان تینوں اب اے تینوں ان دونوں نے گاڑی روکی اور یہ تینوں آپس میں بات کر رہے ہیں اور سگرٹ پھوک رہا پتہ نہیں کیا ہی چل رہا ہے بڑ چھوڑے یار ان لوگ ہو ابھی ہم لوگ جلدی سے چلتے ہیں ادھر کی سائیڈ دیکھیں شنچن بینچن اور چوب سچ میں وہیں پر ہے یا پھر میں بے فال تمہیں آگیا ادھر ہاں ہاں وہ وہیں پر ہے ادھر ٹاپ پر نظر تو آرہے ہیں مجھے جلدی سے اپنی گاڑی کو یہی روکھتے ہیں جلدی سے چلتے ہیں ٹاپ پر لیٹس کو بھائی کیا ہے یہ ارے ایک بہت ہی زیادہ اکھت ہے ناکوالا ٹیسٹنگ ریم چیلنج ٹیسٹنگ ریم چیلنج مطلب کچھ سمجھا نہیں ارے مطلب یہ ایک نارمل ریم چیلنج جس میں ہم لوگ ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں گے اور لڑائی کریں گے اور دیکھیں گے کس کی گاڑی ہے بہت تو پھر کیسا ریم چیلنج ہے یہ ارے یہ اس والے ریم چیلنج میں ہم لوگ جی ڈے 5 کے ورلڈ کی ساری گاڑیوں کو ٹیسٹ کریں گے آخر کس گاڑی میں سب سے زیادہ دھم اوہ تیرا کہنے کا مطلب ہے سوپر کار سے لے کر سپورٹس کار ایسیو وی سے لے کر لیموزین اور آف روڈنگ کار جتنے طریقے گاڑیاں ہم نے جی ڈے 5 کے اندر ساری گاڑیوں کو ٹیسٹ کریں گے ارے بلکل یار چھاہیں کچھ بھی ہو جائے ہم لوگ ساری گاڑیوں کو ٹیسٹ کریں گے اور دیکھیں گے کون سی گاڑی بلکل اینڈ والے لیول تک پہنچ پاتی ہے پھر یار یہ تو کافی زیادہ دمدار چیلنج لگ رہا ہے مزہ آئے گا اس میں تو ارے وہ تو آئے گا یار اوکے لیٹس گو گائز ریڈی ہو جاؤ بھائی اس میں لٹرلی میں بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے تو پھر ٹیسٹنگ شروع کریں ارے ایک بر ذرا ریم تو دیکھ لو ریم تو دیکھی رہا ہے بھائی تو جاؤ یار سب سے پہلی گاڑی لے کر آؤ اپنے جی ڈے فائیو کی ابھی لے کر آتا ہوں بفیلو کو ارے بفیلو بھینس کو لینے جا رہے ہو کیا ابہ نہیں بھائی میری جو گاڑی اس کا نام بفیلو ہے اس کی کمپنی کا نام بفیلو ہے ایڈونو کیوں بفیلو ہے بفیلو ہے نام اس کا تو یہ ہے گائز بفیلو جس کے بارے میں میں بات کر رہا تھا اس والی گاڑی کا نام ایڈونو کیوں ہے بفیلو بات یہ اس کا نام بفیلو ہی ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں اور ٹیسٹنگ شروع کرتے ہیں ایسے گائز ویڈیو کا اند تک ضرور دیکھنا ہے بہت ہی زیادہ مزا آنے والا ہے دیکھتے ہیں آخر کس گاڑی میں سب سے زیادہ دم تو یہ ہے فرسٹ لیول کی ہائٹ جس کو اپنی بفیلو نے ایزلی کروس کر دیا یہ ہے سیکنڈ لیول کی ہائٹ جو کی کچھ زیادہ ہی ہوچی ہے بہت دکت کی بات نہیں ہے کیونکہ اپنی بفیلو کے اندر ہیں ہائیڈرالکس جس کا کمال فلال تم لوگ ابھی کے لیے نہیں دیکھ پا رہے ہیں اوکے نائس ٹو بھی یہاں پر کروس کر دیا ہم لوگ نے اب بار یہ گائز تھری کی یہ بھی ہو جانا چاہیے گاڑی کے پرکچے اڑ گئے ہیں پھر بھی ہم لوگ ہر ماننے والوں میں سے نہیں ہیں بھائی دو لیول تک ہی گئی ہے تو کیسی سپورٹس کا رہی ہے تھوڑے اور لیول تک تو جانی چیئے تھی دیکھو گائز یہ ہے ٹو لیول ٹو لیول تک ہم لوگ نے کر لیا وہ رہا تھرڈ لیول کم آن بفیلو یو کن ڈو ایٹ کم آن نہیں گائز یہ بس دو لیول تک ہی جا پا رہی ہے ارے یا تو چھوڑو اس والی گاڑی کو اب دوسری گاڑی لے کر رہا ہو میں جاتا ہوں اور بھائی لے کر آتا ہوں ذرا ایک مست والی سوپر کار جسی سپیڈ بہت زیادہ تکڑی ہو شاید وہ تھوڑا ٹھیک ٹاک پرفرم کر سکے باقی اس کو پانی کے اندر گرا دیتا ہوں میں رکھو ادھر جانے دو بھائی پانی کے اندر اسے تو یہ لے کر آ چکا ہوں میں ایک اور فیمس اپنے جی فائف کی گاڑی جو کی ہے ایک پورشے شاید سے پورشے 811 ایسی کس تو ہے یہ گاڑی اور ذرا دیکھتے ہیں یہ کتنی زیادہ بہتر ہے یہ کتنی زیادہ ہائٹ تک جا سکتی ہے بھائی یہاں پر یہ ویسے تو میں نے ہائٹ بولو یا سپیڈ بریکر بھائی بات ایک ہی ہے بلکل سپیڈ بریکر جیسے ہی ہیں تو ابھی چلتے ہیں فرس لیول کا یہ سپیڈ بریکر ہے کم آن یہ ہے سیکنڈ لیول کا بھائی اڑا دیا میرے کو میں تو باہر ہی نکل گیا یار گاڑی سے تھوڑی عجیب گاڑی ہے یہ بھائی بھائی اس کا کتنی زیادہ خاص پرفارمنس نہیں ہے تو سیکنڈ لیول پر بھی نہیں پہنچ پار یار تو سے ٹرائی کرتے ہیں بھائی کم آن سیکنڈ لیول تک پہنچ جا بھائی بھائی بھائیلو بھی پہنچ گئی سیکنڈ لیول تک تو نائس نائس چلو بھائی سیکنڈ لیول بھی بڑی مشکل سے پہنچ گئے گاڑی تھرڈ لیول پر تو سپنے میں بھی نہیں جا سکتی پھیکو بھائی اس گاڑی کو پانی کے اندر پھیکو بھائی یہ تو گئی نہیں پانی کے اندر رکو 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 میں اسے پھینکتا ہوں بیکار ہے گاڑی آ آ آ باہر اب میں بھی گر گیا ہے یار سنگ میں تو یہ ہمارے گیم کی ایک اور بہت زیادہ ریپیوٹیڈ گاڑی جس کا نام ہے L2VSTR سپورٹس کار ہے یہ اور لکھ کافی زیادہ بڑیا ہے کیا لگتا ہے اس انجن میں جن اور چاپ کہاں تک جا پائے گی یہ گاڑی ارے دو لیول اس سے آگے نہیں آ آ شاید دو لیول بھی نہیں ہائی لیٹ ٹرلی میں دو لیول بھی نہیں جا پا رہی ہے گاڑی سب سے بھکواست نہیں کیا بھی تفکی اب مجھے اتنا پتہ چلیا ہے گائز یہ جو ہمارا ہائٹ چیلنج ہے یہ جو ہمارا سپیڈ بریکر چیلنج ہے اس میں سپرکار اور سپورٹس کار کسی کام کی نہیں ہے میں سچ بتا رہا ہوں اس میں سپرکار اور سپورٹس کار کسی کام کی نہیں ہے بھائی ان کا گراؤنڈ کلیرنس ایک تو پلکل بھی نہیں ہوتا ہے بہت زیادہ کم ہوتا ہے اور اسی لیے مجھے لگتا یہ اپنے سپیڈ بریکر چیلنج کے لیے ٹھیک رہیں گی یہ گاڑیا اس لیے اس کو بھی پھینک دیتے ہیں اور لے کر آتا ہے کوئی دوسری والی گاڑی سپیشل ٹائپ کی گاڑی اور اس بار بلکل صحیح طریقے سے پھینکا میں نے گاڑی کو نائس اسی طریقے سے ہر بار پھینکنے کی ٹرائی کر رہا ہوں لیکن نہیں میں خود بھی سنگ چلا جا رہا ہوں کوئی بات نہیں سپورٹس کار اور سپرکار تو فلی ایلپنیٹ ہو چکی ہے اب بچی ایسیو بیز جر ایسیو بیز کو ٹرائی کرتے ہیں تو یہ ہے ایک کافی خوبصورت دکھنے والی گری کلر کی رینج روبر اور ذرا اس کو ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کی سپیشلیٹی کیا ہے یہ کیا یہ تین چار لیول تک پہنچ پائے گی یا پھر نہیں ابھی تک تو بھائی جتنی بھی ہم لوگ نے سپرکار اسپورٹس کار ٹرائی کری ان کی حالت خراب ہو گئی سیکنڈ لیول کو ہی چڑھنے میں اور تھرڈ لیول تک تو کوئی بھی نہیں پہنچ پائے ابھی تک باقی ہاں یہ ایسو بھی کافی زیادہ بڑی ہے پرفارم کر رہی ہے سیکنڈ لیول کر دیا ہے اس نے یہ تھرڈ لیول کامون بھائی تھرڈ لیول تھرڈ لیول کامون ایسو بھی ہے بھائی تو کر کے دکھا کچھ اوکی یہ نہیں جاری بھائی یہ ایسو بھی کسی کام کی نہیں لگتا ہے در اینج روبر بھائی چلی جا اوپر ایک اور فائنل ٹرائی کرنے والا ہوں میں اس ایسو بھی سے دیکھتے ہیں گائز ہزور پہنچ پاتی ہے کی نہیں یہ نہیں بھائی یہ بھی بے کار ہے ایسو بھی ساری کی ساری بے کار ہے مجھے لگتا کوئی بھی ایسو بھی اس چیلنج کو کمپلیٹ کر بائے گی ایک کام کرتے ہیں تھوڑی بڑی ایسو بھی لے کر آتے ہیں جیسے ہمر وغیرہ ہوگی ویسی ایسو بھی لے کر آتے ہیں اس سے ٹرائی کرتے ہیں تو یہ ہے ایک کافی خوبصورت بلیک کلر کی مست والی ہمر اور ذرا دیکھنے ہیں یہ کتنے لیول تک پہنچ پاتی ہے یہ ہم لوگ نکل چکے ہیں کافی اچھی فل سپیڈ میں بھائی سوپرکار ہے اسپورٹس کار تو میں لانے والا ہوں نہیں اس والی سپیڈ ڈریکر چیلنج پہ کیونکہ وہ تک کسی کام کی نہیں ہے اب فیلال ہمر اور ایسو بھیز کے ٹیسٹنگ شروع ہے او نائس ہمر پہنچ گئی سیکنڈ تک اوکے تھرڈ لیول پر بھی پہنچ گئے ہمر کام آن کام آن کام آن ہمر you can do it کافی زیادہ یہاں پر خطرناک والی پرفومنس رہی ہے ہمر کی تھرڈ لیول پر فرس ٹائم پہنچ گئے یہ اٹک گئی ہے یہاں پر دوبارہ سے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تھرڈ لیول پر اگر ایک بار پہنچ گئے تو آگے بھی پہنچی جانی چاہیے اوکے نائس ہی پہنچ گئے تھرڈ لیول پر تو اب فائنلی ہم لوگ جا رہے ہیں فورت لیول کی طرف جہاں پر مجھے نہیں لگتا ہم لوگ اس سے پہلے کبھی آئے ہیں چلتے ہیں اس اسیو بی کے لئے کر کام آن کیا یہ فورت لیول تک جا پائے گی ہمر امید تو بلکل بھی نہیں ہے تھرڈ لیول پر ہی بڑی مشکل سے گئی ہے ہاں ذرے ایک بار کام کرتے ہیں ریورس میں چلا کر دیکھتے ہیں تب شاید پہنچ جائے let's go کام آن ریورس میں ہو سکتا ہے ایک سکنڈ سپیڈ میں آتا ہے تب شاید بات بن جائے یہ آ گئے اور کم آن نہیں بھائی نہیں یہ ہمر جو ہے یہ صرف پہنچ پہ تھرڈ لیول تک کوئی دوسری ہمر ٹرائے کرتے ہیں ہاں لیموزین والی ہمر لے کر آتا ہوں شاید اس سے کام بن جائے بھائے یار کل ہویا ہے یہ والی ہمر کیوں برباد کر رہا ہے تو بہت ہی بہترین لگ رہی ہے ہمیں گفت دے دے ہم لوگ گھر جا رہے ہیں اب تم لوگ ایک بات بتاؤ یہ سپیڈ بریکر چیلنج بنایا ہے کس نے ہے ہم تینوں نے مل کر بنایا ہے تم تینوں نے مل کر اتنا خطرناک ریم بنا لیا بلکل کیا بات کر ہلکے میں لے رہے ہو کیا ہمیں صحیح بنا لیا ہے ان لوگ نے میں سچ بتا رہو یہ بہت زیادہ اپک لگ رہا ہے اوکے سیکنڈ لیول بھی ڈن اس لیمو والی ہمر سے کیا یہ تھرڈ لیول نہیں پچھلی والی ہمر تھرڈ لیول تک بڑی مشکل سے پہنچی تھی یہ تو لگتا نہیں جا پائے گی تھرڈ لیول بھی اوکے ایک اور ٹرائے بھائی یہ ہمر ایسی بھی سب بے کار ہے دوسری گارڈیاں ٹرائی کرنی پڑے گی اب لے کر آتے ہیں ہاں افروڈنگ کار لے کر آتا ہوں ذرا میں مونسٹر کار جیسے ہو گئی ان کی ٹیسٹنگ کرتا ہے کیا پتہ یہ تھوڑے اوپر لیول تک پہنچ پائے تو لے کر آیا ہوں میں کافی بیوڈیفل سا مونسٹر ٹرک اور ذرا دیکھتے ہیں کیا ہمارے سپیڈ بریکر چیلنج میں یہ مونسٹر ٹرک کچھ کمال کر پائے گا یا پھر نہیں اوکے یہ ہے فرس لیول سپیڈ بریکر دن یہ ہے سیکنڈ لیول کا یہ بھی دن پلٹ دیا بھائی ہمارا مونسٹر ٹرک پلٹ دیا سیدھا کرن دو مونسٹر ٹرک میرا اوکے چلو سیکنڈ لیول بھی دن او نائس نائس بھائی سیکنڈ لیول پر پہنچ گئے مونسٹر ٹرک ثرڈ لیول دیکھتے ہیں گائز کیا ثرڈ لیول پر پہنچ پائے گئی مونسٹر ٹرک امید تو ہے اوکے ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا تم لوگ ٹینشن مطلب ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا آہ کام آن آہ نائس 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 آرہ مونسٹر ٹرک بھائی آگے گر آہ یار یہ پہنچ جانا چاہیے تھا اس بار تو پل سپیڈ میں بھگا کے لے کر آیا تھا میں یہ چل بھائی چل چل آہ یار یہ چند نہیں رہا اس کے اوپر بڑی مشکل سے آگے دونوں پہنچایتے ہیں میں نے پھر نیچے آگے بڑی مشکل سے پھر سے میں نے دونوں پہنیا پہنچائے ہیں امید ہے کام آن اس بار کچھ ہو جائے آرہ یہ پیچھے آگیا اور میرے پاس ایک مستری کا ہے ہم لوگ اسے ریورس میں لے جا سکتے ہیں ریورس میں ٹرائی کرتے ہیں یہ پلٹ کیوں جاتا مجھے بھی یہ ہی لگ رہا ہے ویسے بھی بائک بھی تو ایک ویکل ہی ایک ٹائپ کے اندر ایٹس کو فیلال تو آف روڈ کار کی ٹیسٹنگ جا رہی ہے اوکے پہنچ پائے گئی او نائس پہنچ گیا کیا بات گرتے گرتے پہنچا لیکن پہنچ گیا پہنچ لگتا تو نہیں شاید پہ کچھ کمال ہو جائے اور بھائی گرتا آب یہ نیچے اوکے نہیں بھائی یہ بھی بکواس بائک سے ہی ٹرائے کرتے ہیں کافی زیادہ بڑیا سی بائک لے کر آ چکا ہوں میں یہ بائک بھی آف روڈ ہے دیکھتے ہیں یہ کتنے لیول تک پہنچ پاتی ہے بھائی ابھی تک جتنی بھی ویکل ٹرائے کر رہی بھائی دو تین سے اوپر جائی نہیں بھائی کوئی بھائی مشکل سے مانش ٹرک ٹھوار تک پہنچ تھا اس کے اوپر وہ گیا ہی نہیں بلکل بھی نہیں پہنچ 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 گی کوئی ویکل نہیں مل رہا تھرڈ ٹھوار ٹرک سے خطر کچھ کمال کر دے مجھے بہترین والا آئیڈیا میں لینے جا رہا ہوں بہت مست والا ٹرک شاید وہ کچھ کمال کرے گا اس والے ٹرک کی میں بات کر رہا سوچ رہا تھا لے کر چلتے ہیں آر اس سوچ لیول سوچ بریکر سوچ سوچ لیول سوچ بریکر کم آن یہ بھی ہو گیا جہاں پر میں پھائی پھنی پھنی بار کی چھوڑ دی بلاسٹ ہو گئی لو بھائی یہ بلاسٹ ہو مجھ لگ رہا ہے بلاسٹ مات ہو ہو آگ بج گئی ہے بھائی سو بھائی غدر ناک تیار سیکنڈ لیول تک ایکشلی میں پہنچ چکا ہوں میں چاہ پورت لیول ییس فائنیلی کوئی ایسا ویگل ملا جو فور تک بھی پہنچ پایا شاید 5 وی ایک روس کر جائے گا مجھے تھوڑا تھوڑا ایسا لگ رہا امید سی بڑھ رہی ہے اس والے ٹرک سے پتہ نہیں کیوں یہ ٹرک اتنا زیادہ بے کار ہے دیکھنے میں کوئی کہہ سکتا یہ اتنا زیادہ اوپر تک آ پائے گا ہمارے سپیڈ بے چیلنج میں پتہ یہ لٹرلی میں اتنی ہائٹ تک پہنچ گیا یار اوکی نائس نائس یہ فیفت لیول بھی کام آن ہو جائے آر کام آن ٹھوڑی فل سپیڈ میں ٹرائی کرتا تب شاید بات بن جائے کیسے کر پائے گا یہ پتہ نہیں یہ مجھے لگتا سکس تک پہنچ پائے گا مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ نہیں پہنچ پائے گا سکس تک ہی چھوڑ دو لہم پانی میں گیا دوسرا ویکل لے کر ٹرائی کرتے ہیں کون سو ٹرائی سپورٹس کار سوپر کار آف روڈ سب تو ٹرائی میں نے کر لیا یار کیا ہی رہ گیا ٹینک وینگ تو جانے سے رہے کیا ٹرائی کروں کیا ٹرائی کروں آخر میں ارے ایک مستری کا ہے کیا بھائی کیا ارے وہ والی کار لاؤ جو ہلکی ہلکی جمپ کرتی ہے اچھا وہ جس کے آگے چونچ سی نکلی ہوئی ہے آرے ہاں بلکل وہ آلی کار آئی کار چیلنج کو کر سکتی رکج میں لے کر آتا ہوں اسے فٹا فٹ وہ کار جو ہے وہ میں ایک بار مائیکل کے گھر میں دیکھ تھی جلدی سے لے کر آئی لیکن سمبھال کے جان ایک بہت دیکھ تک کیا سین ہوتا اس گاڑی سے پاکی اپنی وہ رہی چوری گاڑی لے کر چلتے اسے مائیکل کے گھر سے گاڑی چھوڑا کر لاتے ہیں وہ گاڑی بہت زیادہ اپک ہے تم گاڑی بہت کر رہا تھا بہت تم لوگ نے اگر تین چار اپیسوٹ پہلے ویڈیو دیکھا ہوگا تو تم لوگ پتا ہوگا میں پر آیا تھا مائیکل کے گھر پر سائیمن کے کہنے پر گاڑی چھوڑانے کے لیے جس کی وجہ سے بھائی مائیکل اور میرے رشتے خراب سے ہوگیتے کوئی بات نہیں چیلنج کمپلیٹ کرنے کے لیے پھر رشتے خراب کر لیں گے اوہ یار کی بیٹی وہیں پر ہے اوہ یہ جا رہی یہ شاید تم لوگ پتا ہوگا نکل یہاں سے جلدی نکل جلدی جانا بہت ہی بڑی جلدی سے میں اس گاڑی کو لے کر یہاں سے نکلتا ہوں تم لوگ بتاتے ہوں اس والی گاڑی یہ جو گاڑی ہے یہ جنگ کر سکتی ہے کتھلی زیادہ سپیشل ہے گاڑی یہ لگتا ہے اس ریم چیلنج کے لیے ہی گاڑی جنگ دیکھو یہ مست والی جنگ دیکھ رو بھئی تم لوگ یہ easily کر چیلنج کو چلتے آئی آئی ملی گئی بلکل بھائی ملی گئی گاڑی دیکھو اس کی سپیشل ٹی میں تم ریم چیلنج کیسے کمیٹ کرتا دیکھتے رہو شنج بن جنگ دیکھو فرس لیول سپیڈ برکر easily done سکر لیول سپیڈ برکر بھائی کتنا مشکل جم بھائی تھرڈ لیول بھی done یہ باری ہے فورت لیول میرے لیول بڑی بات نہیں میرے لیول بڑی بات نہیں یہ بھائی دیکھو بھائی یہ ٹرک جہاں تک پہنچ پایا یہ اپنی چھٹکو سی سپر کار نے کر دکھا دیا چلو بھائی سکس لیول یہ بھی کرتے ہیں بھائی done یہ بھی done 7th لیول کی باری رک جاؤ اپنا بوش تو لوڈ ہو جان دو یار اگر تم لوگ نے کہ ویڈیو کو لائک نہیں تو ویڈیو کو جا کر لائک کر سکتے ویڈیو کو سبسکرائب کر سکتے ویڈیو کو لائک کر سبسکرائب رو بھائی زیادہ ہونچا ہو جائے گا یہ بہت بہت بڑی جمپ اپک ہو گیا ہو گیا ہو گیا 9th لیول تھوڑے زیادہ لگ رہا کوشش کرتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا 8th لیول کر دیا بھائی سچ میں انسٹ اگر ٹویٹر پر دم لوگ فالو کر سکتے گائے ڈسکریپشن میں ہے یہ مشکل لگ رہا ہے یہ نہیں جانے والا بھائی 8 لیول تک تو ہو گیا 9th لیول مشکل لگ رہا ہے 9th لیول کے لیے میرے پاس ایک special گاڑی ہے گاڑی کے اندر پیرا شوٹ ہوتا ہے وہ گاڑی کس کے پاس گاڑی لیسٹر گاڑی بہت افسوس کی بات ہے اس سے اوپر نہیں جا پائے گی مطلب 9th لیول تک جاتا ہوں میں فٹ آف سے وہ گاڑی لے کر آتا ہوں گائز جس کی بارے میں میں بات کر رہا تھا جس کے اندر پیرا شوٹ گاڑی ملتی نہیں کوئی سی بی آم آو ہو رہی گاڑی مجھے اس کی چاہیے یہ بڑی الگ رہی ہے ایٹی بی چلوی اپنی ایٹی بی نکل آم ایٹی چلتے گاڑی ایٹی کو لیسٹر کے گھر اور چھوڑا کھلاتے ہی سپیشل والی پیرا شکھڑی آگیا کیا یہ ہی بھائٹ کلر کی گاڑی ایک سیکنڈ بھائی لیسٹر کے گھر چلتے ہیں بھائی اس نے کوئی اصلی آلی گاڑی چھپا کر تو نہیں رکھ دی ہے اس کا کوئی بھروزہ نہیں جانتے نہیں بھائی اس کا دماغ زیادہ چلتا ہے ان سب کاموں میں بہت پیچھے چیک کرتے چھپا کر تو نہیں رکھ اس نے چھپا کر رکھ بھائی دیکھ رہے تم لوگ یہ لیسٹر کا بچہ زیادہ دماغ چلاتا بھائی یہ والی گاڑی کرتی ہے جمپ دیکھ رہے تم لوگ کتنا زیادہ بات تمہیں چلنج ہو جان دو بھائی اس کے بعد تو کیسے کیسے ملی ہے چلو یہ لے کر میں چلا یہ اس کے اوپر یہ ہو جائے گا یہ 3 والا بھی ہو جائے گا چلو بھائی اور والے کی بات والا بھی ہو جانا چاہیے چلو والا بھی ہو گیا دیکھ نائی گائی سب تو یہ پہنچ جائے گا دیکھ نائی ہے کی کیا یہ 9 10 آگے بھی پہنچ پائے گا یا پھر نہیں تو یہ ہو گیا 5 ڈن یہ 6 level کا چلو بھائی 6 level پہ بھائی 7 level کا بڑی مشکل سے پہنچ آئی 7 پہ رہی 8 تک بھی پہنچ پائے گا نہیں مجھے پانی میں گرنے کے بعد یہ گاڑی خراب نہیں ہوتی ہے پہ نہیں یہ 8 تک نہیں پہنچ پا رہی ہے گاڑی میرا سارا موڈ خراب ہو گیا ہے یہ 7 پہ 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 کم سے کم یہ نہیں پہ رہا مجھے گصہ آ رہی ہے تم لوگ like کرو جلدی سے ایسی کوئی گاڑی مل جائے جس سے ریم چیلنج ہو جائے بس اب جلدی سے دماغ خراب ہو گیا سمجھ نہیں آپ کہاں ملے گی اس کے بارے میں میں پھر بھول گیا بہت زیادہ تکڑی گاڑی ہے لیکن وہاں پر جانے میں حالت خراب ہو جائے گی کوئی بات نہیں چلتے ہیں میں بتاتا ہوں کہاں پر بہت تکڑی آئی ہے تم لوگ نے نام سنیا گا وہاں پر کچھ لوگوں نے مل کر ایک بہت تکڑی والی گاڑی بنائی ہے جو بہت ہی اچھا جمپ کر سکتی ہے گاڑی کو لانے میں حالت خراب جائے گی پولیس نہیں گاڑی پہیا دکھا اس کا ایک سکین ایک سکین ایک سکین یہ ہے وہ گاڑی کیا بہت رہی ہے جلدی جلدی اس پھر اس پیچھے پڑے گی میں سمپلی جمپ کر نکل لوں گا بہت رہی ہے اس کے پیچھے تم لوگ دیکھ رہے جب گاڑی رکھتی تیل لائٹ دیکھ رہے تم لوگ کتنی بہت رہے پیچھے پولیس لگ گئی میرے فور سٹار کی وہ بھی پولیس سے بھاگ زیادہ مشکل نہیں گاڑی دیکھ رہے کتنی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ رہے سمپلی جمپ 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 بھائی دیکھ رہے تم لوگ کتنا زیادہ بھگاتے ہیں پھر جمپ لگاتے ہیں گاڑی کی حالت خراب کردیں گے لوگ پنچر کردیں گے گاڑی پول سپیڈ میں بھگاؤ لیٹس کو جمپ نائس اس طریقے سے میں یہاں سے بھاگنے والا ہوں جللی سے اسکیپ کر میں ملتا تم لوگ اسے واپس ریم کے اوپر ریم سیکنڈ لیول دن یہ تھرڈ لیول جو کی دن چلو بھائی چلتے رہو بس چلتے رہو سار لیول بھی دن ہو گیا پورت لیول کی بھائی ہے پورت لیول بھی دن کر دیا آم پر پھر پھر لیول کی پانی میں بچ گئی بچ گئی پانی میں گرنے سے کیا بات ہے دروازہ اکھڑ گیا کوئی بات نہیں سیونت لیول بھی دن کر دیتا ہوں ابھی میں اوک یہ ایٹھ لیول بھی جہاں پر یہ پیرا شوٹ والی گاڑی نہیں جا پاری تھی چل بھائی اٹک مت نائن لیول جہاں پر ہماری چونچ والی گاڑی نہیں جا پاری تھی یہ والی گاڑی جا چکی ہے 10th level کی باری ہے 11th level دیکھو کتنا زیادہ ہونچ ہے اس کو بھی میں easily done کر سکتا ہوں یہ دیکھو بھائی 11th level also done باری ہے 12th level کی یہ بھی تک سب سے مشکل level ہے شاید سے low بھائی یہ بھی easily done بھائی یہ کہ left or right کہاں جانا ہے وہ ہی تو تمہیں select کھنا ہے اور end میں جو lucky block کھولوگے اس کے بعد وہ چیز مل جائے گی وہ lucky box ہے لکڑی کا یہ lucky box ہے کچھ green green i think بھائی پیسے لائے کھاں سے نقلی تو نہیں ہے ایسے بس لیا ہمیں تو لگا ہی نہیں تا تم کبھی ریم challenge کر پاؤ گے لیکن اس گاڑی کی وزے سے کر دکھا دیا تم نے تو بھائی کافی زیادہ سپیشل گاڑی تھی اور فائنرلی میں اسے لے کر بھائی بلگو صحیح ٹائم پہ ایسے تم لوگ آج کی ویڈیو بڑی لگے تو فٹ اگر ویڈیو کو لائک کر چینل سبسکرائب کر بیل پریس کر آج ویڈیو آن کر دینا باقی مل دیں ویڈیو ویڈیو